نمسکار میں ہوں انوک مشرائے ای بی پی گنگا کے بولیٹن میں آپ کا سواغت ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں بریلی کی پرمک خبروں پر اور بریلی کی آج کی پرمک خبر ایک سپاہی کی کرتوز سے جڑی ہوئی ہے جہاں ایک سپاہی نے پورے پولیس محکمے کو سرب سار کرنے کا کام کیا ہے دراصل بریلی کی پولیس لائن میں تینات ایک سپاہی نے ایک خیاترہ کی اسٹراغرام پر فیک آئی ڈی بنائی اور اس کے بعد اس کے جتنے بھی فرینڈز ہیں اس کے جتنے بھی ریلیٹیپس ہیں ان سبی کو اصلیل میسیج بھیجے پون ویڈیو بھیجی جب اس کی جانکاری اس خیاترہ کو ہوئی تو اس خیاترہ نے سپاہی کے پیٹھ ہوئے اس کے آگے گڑ گڑائی روئی کہ اس کا ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں اس کے علاوہ جو فیک آئی ڈی بنائی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں لیکن سپاہی نے اپنی بوردی کا روب دکھایا اور اس نے کہا کہ وہ آئی ڈی کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا جس کے بعد چھاترہ نے اس معاملے کی سکایت بریلی کے ایس ایس پی سے کی اور ایس ایس پی پرباہ کر چودری کے آدیس پر سہہ کوتوالی تھانے میں آروپی سپاہی کے خلاب گمبیر دھاراؤں میں مقدمہ درش کر اسے گرپتار کر لیا گیا ہے اور آج اس کو جیل بھیڑا جا رہا ہے اگلی بڑی خبر مافیا تی کے بھائی اسرب سے جڑی ہوئی ہے جی ہاں اسرب بریلی کی جلا جیل میں دو سال سے بند ہے اور اس دوران جیل میں اس کا سکہ چلتا ہے سوٹروں سے ملی جانکاری سے یہ پتا چلا ہے کہ اسرب جیل میں جہاں جہاں گھومتا ہے جہاں جہاں رہتا ہے وہاں کے سی سی ٹی وی کیمرے بند کرا دیے گئے تھے اتنا ہی نہیں اسرب کو آریف نام کا ایکیوبک جو کی پیلی ویت کا نباسی ہے وہ اس کو بریانی پہنچاتا تھا کیونکہ اسرب کو بریانی کافی پسند ہے بریلی کی پولیس نے ایسو جی نے ایسائیٹی نے مل کر اب آریف کو اور للہ گدی کو گرپتار کیا ہے اور اس سے پوچھتاک میں کئی سارے راچ اگلے گئے ہیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ للہ گدی نے آریف اور سردام کے ساتھ مل کر بریلی میں کئی جگہ پر پروپرٹی میں کافی پیسہ بھی لگایا ہے پھل حال پولیس سبھی ماملوک کی کھانبین کر رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسرد سے بھی وہ پوچھتاک کرے اگلی بڑی خبر نبابگن تھانا چیتر سے جڑی ہوئی ہے جہاں نبابگن تھانا چیتر میں دل دہلا دینے والی سنسنی خیج باردازت سامنے آئی ہے آروپ لگا ہے کہ گھر میں سو رہے دمپتیوں پر تین بدماسوں نے حملہ بول دیا رات کے بعد بدماسوں نے دمپتی پر جان لے با حملہ کیا اور پتی کو ادمرہ جان کر اس کی پتنی کا اپرہن کر کر اپنے ساتھ لے گئے اور پھر اس کی ہتیا کر کر اس کا سب ریل بی ٹریک پر فیک دیا اس ماملے میں نبابگن تھانے میں گمبیر دھاراؤں میں مقدمہ درش کر لیا گیا ہے اور ماملے کی کھانبین شروع کر دی گئی ہے بڑیلی کی خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے بنے رہیے میرے ساتھ کل پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت نمشکار اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبان آپ کی اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبان آپ کی موسیقی